ناظرین اس وقت میں تھانا شاہ پوٹ میں موجود ہوں وہ یہ تحصیل چیچا وطنی کی حدود میں آتا ہے یہاں پر وہ صفاق ملزم موجود ہے جس نے دن دھاڑے پیٹرل چھڑک کر اپنے ہی بچوں کی ماں اپنی بیوی کو آگ لگا دی اور وہ خاتون زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے جیسے کہ میں نے پہلے آغاز میں بتایا کہ جانبر نہ ہو سکی اس نے یہ سب کیوں کیا آٹھ بچوں کی ماں اٹھارہ سالہ ان کی رفاقت کوئی بھی چیز اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئی کیوں اسی سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے بھئی محمد تارک محمد تارک کیا کرتے ہو جی مزدوری کرتے ہو کیا مزدوری کرتے ہو میند مزدوری کوئی بھی بلے وہ کر لے تو مزدرے کے ساتھ بھی کر لے تو دہاری دارو جی دہاری دارو اچھا کتنا عصہ ہو گیا تھا شادی کو یہ تقریباً پانچ میں ہماری شادی ہوئی ہاں اب نارو اٹھارہ سال ہو گیا ہماری شادی کو اٹھارہ سال جی ہمارے بہت اچھے تلق سے اٹھارہ سال شادی ہو گیا پسند کی شادی تھی جی بلکل کتنی دیر پہلے سے محبت تھی شادی سے ایک مہینہ ملے تھی کانا دیکھا تھا میں نے اپنی یہ میرے رشتہ دار ہے بہت خاص سے میرے داد کے ہیں اچھا ان میں رشتہ دیکھا تھا تو میں نے اپنے گھر والوں کو پیدا رشتہ تہہ کرتے گھر والوں نے رشتہ دیکھا تھا یا تم نے دیکھا تھا میں نے پہلے دیکھا تھا بعد میں گھر والوں نے تم نے دیکھا تو پھر گھر والوں کو کنوینس کیا جی بلکل کتنی دیر لگی اس سارے معاملے کو اور بعد شادی تک پہنچی یہ تقریباً ہے تین چار مہینے میں سبتہ ہو گیا تھا تین چار مہینے میں سبتہ ہو گیا اور پھر شادی کرتا پھر شادی کے بعد خوش خورم زندگی گزری بہت اچھی گزری کتنے بچے پیدا ہوئے آٹھ میں خود سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں خود کسی بیٹی کا باپ ہوں پانچ بیٹی ہیں میری سوچا نہیں سوچا اتنا پیک قدم کیوں اٹھایا کچھ سوچ کیوں اٹھایا ہوگا دیکھو وہ آخری باری جو بات تھی جہاں میں نے قدم اٹھایا وہ ہی بتا رہا ہوں میں آخری دفعہ میں اکیلا کیوں ہوں اللہ گواہ ہے قرآنے پاک میں نے قوت میں لیا ہے ان کے پاس کیوں میں نے کہا بابا کے پاس کیوں اپنی سوچر کے پاس کیوں میں نے کہا بابا جو بھی غلطی ان سے ہوگی یا میرے سے ہوگی خدا کے لئے مجھے معاف کر دو میرے آٹھ بچے میں بہت پریشان ہوں کیا غلطی تھی ایسی دیکھو میری مجھے کوئی ایسی نظر نہیں ہے یہاں کوئی نظر آئی ہے تھوڑی تھی بار وہی کام خراب کر گئی ہے میں کیا نظر آئی تھی بس اس کا کچھ نہ نظر نہیں چلنا مجھے اچھا نہیں لگا چلنا کیا وہ تیڑا چلتی تھی دیکھو بس آخر ساترہ سال بزارے کچھ نہ کوئی نظر آیا کیا وہ ہی تو پوچ رہی ہو کیا نظر آیا مجھے اچھا نہیں لگا اس سے آگے کوئی نظر نہیں لگا تمہیں اس کا کردار اچھا نہیں لگا ہر وہ شخص جو بیوی کو قتل کر دیتا ہے ہر وہ انسان جو اپنے کسی رشتے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا ہے اس کے بات بہت آسان ہوتا ہے اس کے کردار پر کیچڑ اچھا لگا اس شخص نے مجھے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ مجھے اس کا کچھ کردار پسند نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ سب کر دیا ایسا ہی ہے کوئی فون پکڑا تھا تین فون پکڑا تھا تم نے لے کے دیئے تھے میں نے کہا تھا اگر شادیا آپ کو موبیل چاہیے ہو سکتا ہے بچوں کی وجہ سے اس نے تم سے ہٹ کے لے لیا ہو بچے تمہارے سکول جانے آنے والے ہیں سو ضرورت پڑتی ہے بڑی بیٹی نے میں منہ کیا تھا یہ ابو سے چوری موبیل رکھا اس کو بتانا ہے گھر میں آج کل موبیل ضرورت ہے بیٹا مجھے تو بتانا چاہیے تھا میں تو اس کا شعور تھا مجھے بتانا چاہیے تھا میں نے آپ سے یا کیسے بھی رکھا یا نووت نہیں جاتا موبیل ایک موبیل رکھنے کی وجہ سے چلو موبیل رکھنے کی وجہ سے تمہیں اس پر شک ہوا یعنی اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا ایسا ہی ہے لڑکا آنکھوں سے دیکھا لڑکا آنکھوں سے دیکھا کوئی دیکھا دیکھا یہ سب جو باتیں تم کہہ رہے ہیں اس پر قائم رہنا کیونکہ میں نے یہ صرف تمہارے موسی نے سننا میں نے اس پوری بات کی انویسٹیگیشن کر دیا ناظرین یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں تھا لو میں نے یہ سب کر دیا میں نے اس کے پاس موبائل دیکھا مجھے شک ہوا اور بلا بلا جو کہہ رہا ہے یہاں پر سب سے پہلے تو ہم اس مدائی فیملی کی طرف چلتے ہیں ناظرین اس وقت میں این اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر اس مقتولہ کو بے دردی سے پہلے جلایا گیا پھر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بلاخر دم توڑ گئی یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاتی ہوں یہاں پر میرے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ زمین پر اس وقت بہت زیادہ وہ جو جلیوی کپاس یا اس کے کپڑے یا اس وقت جو بھی بیڈ یا چرپائی تھی وہ جل کے جو یہاں پر بکھری وہ تمام باقیات اس وقت یہاں موجود ہیں کیمرہ میں زمین پر دکھا سکتے ہیں چاروں طرف یہاں پر وہ چیختی رہی چلاتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو لیکن وہ صفاق درندہ ایک طرف کارنر میں کھڑے ہوکے اپنی بیوی کا تماشا دیکھتا رہا وہ جو ماں باپ نے سرخ جوڑے میں اس کے ساتھ صرف اس لیے یہاں سے بھیجی تھی کہ وہ اس کی خوشیوں کا سبب بنے گا ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو یہی سوچ کر اگلے گھر بھیجتا ہے کہ وہ ہستی مسکراتی واپس آئے گی معمولی سی چپکلش میاں بیوی کی ناراضگی بیوی کا روٹ کر میکے آنا اور میکے میں آ کر ولدین کے سامنے اندر سے دروازہ بند کر کے کمرے کا اپنی بیوی کو اندھوناک طریقے سے جلا دینا انسانیت سوز واقعہ ہے اس کمرے میں جہاں میں موجود ہوں یہاں پر چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی مل رہی ہے کہ وہ مقتولہ کس طرح سے تڑپی ہوگی وہ روئی ہوگی وہ چیخی ہوگی لیکن شاید اس وقت اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا یہاں پر کرائم سین پر یہ باقیات یہ جلے ہوئے روئی کے ٹکڑے یہ جلے ہوئے جو کپڑے ہیں یہ جب اس کی ولدین اب دیکھتے ہوں گے تو پل پل انہیں وہ منظر آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہوگا کہ کس طرح وہ کھڑکیوں سے بے بس ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی پل پل جل رہی ہے مر رہی ہے اور وہ تماشا دیکھ رہا ہے ان سے بار بار پانچ پانچ منٹ کا وقت مانگا جا رہا ہے لیکن اسے بچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ایک تو ظلم اوپر سے اسے ظلم کا تماشا ہی بیوی غلط تھی جبکہ دنیا میں کوئی نہیں مانتا یہ بات جو لوگ اسے کردار کی گواہی دیتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں تمہاری نظر میں میں اس کا پورا ریکارٹ دوں گا مان لو وہ غلط تھی مان لو ایک طرف وہ غلط تھی سو پور تمہاری زبان کے مطابق وہ غلط تھی کیا اس کا نتیجہ یہ تھا جو تم نے کیا جب اس نے قرآن پاک کو آخری دفعہ نہیں مانا تمہیں نے مجبورا کیا ایک عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیا انا کا مسئلہ بنا کر اس کو جلا دو گے مار دو گے یا اس کو چھوڑ دینا ہی اصل حال تھا مسئلے کا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں یہاں سے گاڑی کروا کے فالیہ منڈی گئے ہوں بقیدہ کس لیے طلاق دینے کے لیے میں نے کہا میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھالوں وہ سکتا وہ لینا چاہ رہی ہے نہیں لینا چاہ رہی ہے اللہ گواہ دس آدمی وہاں کے چوری ان کو بٹھا کے میں نے بولا شادیہ آپ کو طلاق چاہیے تو میں یہاں فوراں لکھ کے آپ کو میں دیکھے چاہ جاتا ہوں اس نے کوئی ہاں نہیں کی کچھ نہیں کا رو پی اٹھالی ہے میں خود میں طلاق دینے گیا تھا تو بھائی ایک عورت جو تم سے طلاق نہیں لے رہی وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے تمہارے سوال کا جواب ہی تمہاری بات میں ہے میرے دیکھو اس کا ریکارڈ میرے پاس پڑھا ہو میرے جو بتا رہی ہو سکتے تو گری غلط فہمی ہو مو بیل جوڑ نہیں بھول رہا دیکھو ریکارڈنگ پڑھی ہو یہ اٹھالی ہے تو اگر وہ غلط ہی تو طلاق دے دیتے پوچھ رہے کیوں گئے تھے عورتوں کے مرد ہو مرد تو طلاق دے سکتے وہ میرے سوچ رہا تھا شاید میں غلط قدم نہیں اٹھا دیں تو یہ یہ صحیح قدم ہے جو اٹھایا طلاق اس سے چھوٹا قدم تھا جی وہ میری غلطی ہے یہ غلط ہی نہیں گناہ ہے گناہ بہت زیادہ گناہ ہے شرمندہ وہ پورے باکستان سے شرمندہ ہے اب اس شرمندگی سے کیا بچوں کی ماں واپس آ جائے گی آ جائے گی شرمندگی سے تمہارا گھر باس جائے گا شرمندگی سے وہ طلاق والا چھوٹا قدم وہ مافی تلافی ہو جائے گی اصل میں مسئلہ صرف انا کا تھا اس مردانہ انا کا مسئلہ تھا جس پہ تمہیں چوٹ پہنچ رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کئی رہنا نہ شروع کر دے کسی اور کے ساتھ شادی نہ کر لے تو میں اسے اس قابل ہی نہ چھوڑوں کہ جو میری نہیں وہ کسی کی نہیں اس انا غصے میں تمہیں انتہائی قدم اٹھایا میں دیکھو میری مانسونو کتنے بار گئے تھے اس مردانے ایک سال جو میں پچی مرتبہ گئے ہوں چار دفعہ میں گاڑی کروا پچیس میں سے چوبیس نکال دو پچیس میں دفعہ جب تم گئے اس رات تم پیٹرل ساتھ لے کے گئے تھے کہاں سے لیا تھا اندر موٹسیکلیں دھو کھڑی ہیں وہاں سے میں نے پیٹرول صبح نکالا ہے خود میں نے اپنے پہ پہلے چھڑے پہلے رات کو جب گئے وہاں سے شروع کرو رات جاگے میں وہاں رو کھانا وانا کھایا سکون سے لگتا ہوں تمہیں وہ موسٹ ملکم کہتے تھے آگے سے کہ دماد آیا ہے نہیں تو کھانا پھر کس نے دیا مسجد سے کھایا سامنے ان کا مامو رہتا تھا اس نے خانا دیا تو اسی کا رشتہ دار تھا تو یہی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کی بیٹی روٹ کے آگئی ہے تو بیج میں دو رشتہ دار پڑھتے ہیں جو سولہ سفاری کرواتے ہیں تو مامو بھی تو اسی کا تھا تمہارا سسرالی گھر تھا تو انہوں نے تمہیں ویلکم کیا تمہارے سسرالی گھر نے تمہیں ویلکم کیا انہوں نے کہا جس سو کولد ہمارا دماد آیا ہے ہماری بیٹی کا سوہاگ آیا ہے انہیں کیا پتا تھا کہ لال ڈپٹے میں لے جانے والا ابھی کفن پہنانے آیا ہے علم تھا وہ میرا فیصلہ رات میں نہیں تھا کب سے چل رہا تھا جس دن میں رات پہنچا ہوا اس دن میں قرآن پاک لے گئے گئے اکیلا گئوں رب گواہ ہے اکیلا گئوں میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے جو پیئے یا میں نے کر لیا یا میری بیگم نے کر لیا میں مجھے معاف کر میں نے تو سنا ہے تم نشہ بھی کرتے ہو نہیں شراب پیتے ہو پوری دنیا چک چک کے بتا رہی ہے کہ تم شراب پی کے مارتے ہو دیکھو میری باہ سنو میرا ٹیسٹ کروا میرا خون وہ تو ڈیفینیٹلی آپ پولیس کروا ہی لے گی نا میرا خون ماف ماں جانے کی ضرورت نہیں میں یہاں نہیں ایک منٹ تم کو آنا ہوتے اپنا خون ماف کرنے والے تم نے جو کیا اس کے بات تمہیں سزائے موت ہی ہے وہ تو ہے لیکن آپ نشہ تو ماف تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے پتہ لے تم کتنی بڑی قربانی دے رہے ہو نشہ میرے پہ واجب نہیں میں مسلمان اس پاک پہ میں پوری بیس کروں گا اور گرنٹی ہے میں ایک دن پہ چرس کا سگرنٹ پی ہو یا میں ایک گھوٹ بھی شراب پی ہو تمہیں خون دینے کیلئے تیار ہوں تم نے کبھی نشہ نہیں کیا بی بی کو کبھی نہیں مارا یہ نشہ میں نہیں نشہ کے بغیر مارا نشہ لانے کیلئے مارا دیکھو میں نے اس کو کتنے مرتبہ 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 کانچے کہ اس کو چھوٹ پہنچی یہ کیا مثلا زبانی کلامی کو یہ چپلٹے نہیں ہوتی سمجھا بچے کھانا تمہارے بچے میں نے نوکری رکھوائی تھی کدر ایک فیصلہ دو فیصلہ بعد ایک بچہ اور بچے کتنی عمر کے یہ بیٹی میری چودہ سال کی ہے بچہ میرا درست سال تمپیتو جی ایک پرچہ اس پہ اور بھی دیں کہ اس نے اپنے معصوم بچوں کو لوگوں کے گھروں پہ کام پہ رکھوایا ہے وہ کس لیے رکھوایا تھا یہ بھی تمہیں بتایا اس بات کا ہے کہ معصوم بچوں کو کام پہ رکھوانا سخت جرم ہے بیٹا بالکل جرم ہے بلکل جرم ہے بنتا بنتا تو بھی تو بتانی کدر پرچے اور نکلے گے لیکن میں نے بیوی کے پیسے لگانے پہ میں نے پوری کوشش کی ہے چلو سزا تو تمہاری جو کچھ ہوگی وہ دیکھنے والے بھی سن چکے ہیں تم نے اپنی بیوی شازیہ پر پیٹرل چھڑکا چھڑکا بھی نہیں کہا پر تھی اس وقت وہ وہ میرے ساتھ کھڑی تھی کھڑی ہوئی تھی یا سوئی ہوئی تھی نہیں کھڑی ہوئی تھی یہ نہیں کھڑی ہوئی تھی میرے پاس اس کے گھر والے کہتے ہیں وہ سو رہی تھی نہیں بالکل اکیلے دے کمرے میں میں نے میرے ٹیم بھی مانگا تھا اکیلے دے کمرے میں میں نے دس پندرہ منٹ مجھے ٹیم دے دوں میں اپنی بیوی سے کو بات کر رہی تو تم دونوں کمرے میں اکیلے تھے جی پیٹرل تم نے کہاں چھپا کے رکھا تھا موٹسیکل کے نیچے رکھا ہوئی تھا تم نے اس کے اوپر ڈال دیا وہ کمرے سے باہر نہیں بھاگی اس وقت نہیں کیوں دیکھو اس کو پتور بھاگی اس کو پتا ہے تم نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا اسے کھولنے کی بھولنے کی نہیں ملی میں نے آگ لگتی تھی کس چس سے آگ لگائی تھی میں آگ چس سے لگائی تھی تم نے فوراں پیٹرل چھڑکا تم نے اندر سے دروازہ بن کر رکھا تھا تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملا ایسے ہی ہے اسے بھی باہر بھاگنے کا موقع نہیں ملا وہ آگ کی لپیٹ میں چختی چلاتی پکارتی دیواروں میں لگتی تمہیں بھی آکے لگی اور اس کی وجہ سے تم یہ ساری جھلس گئے بری طرح ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے تو یہ ہی تو میں تمہیں کب سے پوچھ رہی ہو صفاق انسان اس وقت تمہیں ایک پل کے لیے خیال آیا کہ یہ کسی کی بیٹی ہے نہیں آیا درکل پوچھو پولنے نہیں آیا ایک پل کے لیے نہیں آیا کہ میرے پانچ بیٹیوں کی ماں ہے آپ کے سامنے پوچھ ہی ہے تمہاری پانچ بیٹیوں کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے اور تم اسے در کھڑکی سے چکھتا رہو بولتے رہو جو کہ اس کے گھر والے درمازہ توڑ رہے تھے اس وقت تو تم پر کیا بھیتے گی اگر اس کی جگہ تم ہوتے وہاں پہ میں بھی یہی کرتا ہوں ہر عمل کا ایک ردی عمل ہے جو دنیا میں کرو گے وہ بھرو گے میری دعا ہے کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو لیکن تم نے کسی کی بیٹی کو جس طرح سے جلا کے تڑپا کے مارا ہے اس کے ماں باپ وہاں پہ اس کا باپ تڑپ رہا ہے اس کے وشتہ دار تڑپ رہے ہیں اور وہ کھڑکی سے اندر نہیں آ پا رہے ہیں تم ایک انسان نہیں درندہ ہو تمہاری انا کا مسئلہ تھا تم سے لجانے نہیں آئے تھے تم صرف اپنی انا پوری کرنے آئے تھے